تو یہ ہے ریزنگ کا پہلا سوال اس میں ہمیں عوصت نکالنا ہے تو عوصت کے لئے ہمیں پتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں ان سارے کے سارے پدوں کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں جوڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد جتنے پدیں ہم اسی نمبر سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسے ہی آپے 1,2,3,4,5,6 ہم اسی نمبر سے ڈیوائیڈ کر دیں ہم اسی نمبر سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ان کے ایڈیشن کو جلیے کر لیتے ہیں اور ان سب کو کائیو کر کے آئے گا 384 اسے ڈیوائیڈ تو یہ ہو جائے گا ہمارا عوصت آگیا یہ ہمارا اتر بنے گا انسر بنے گا چلتے ہیں اگلے پرسند کے اور آپ دیکھیں یہ ملا ہمیں نیا سوال جہاں پہ یہاں جو اس اسطحان پہ کیا ہی پتا کرنا ہے ہم نے تو ہم کیا کریں گے ان سب کو ایڈ کریں گے اور اس میں سے مائنس کریں گے انسر آ جائے گا آسانی کے لئے ہمیں کیا کر سکتے ہیں اس پرسند باچک چیندے کی جگہ پہ ہم لیتے ہیں سکتے ہیں ایکس یعنی کہ مائنس ایکس کل کر دیں گے اسے رکل ٹو چھبیس پہتہلیس پوائنٹ سیون فائیو نائن یہ ہی کہیں ہی رہا اور باقی بچائیں ان دونوں کو ایڈ کر کے کیا آئے گا یہ آئے گا 42 33 32.271 ایک بار سیسے لیکھ دیتے ہیں مائنس 33.271 minus x is equal to 26.49 minus 759 اور یہاں سے minus x is equal to 26.49 minus 759 minus 32 minus 271 clear تو یہاں سے minus x is equal to چونکہ یہ بڑا ہے بیادی تو یہ minus ہوں آئے گی اور یہ کتنی آئے گی 1587.512 1587.512 اور minus ہم کر دیں cancel تو x is equal to 1587.512 یہ ہمارا اتر آ جائے گا چلی ایک سوال دیکھتے ہیں اگلا پرس ہمارا کلینڈر پر آدھاریت ہے اور یہاں پہ ایک بہت باریکسی آپ کو نوٹ کرنی ہے اس نے پوچھا ایک سٹھ دن بعد کون ساتھ دن ہوگا یعنی کہ 62 دن کون ساتھ دن ہوگا تو سیدھے آپ نے کیا کرنا ہے 62 کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے جب ہم 62 کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا ریمنٹر بچے گا سریعہ ریمنٹر سے ہی مطلب ہوتا ہے ریمنٹر بچے گا 6 تو 6 آپ فرائیڈ کو انکروڈ کر کے دیکھ لوگ ساتھ دن کون ساتھ آگا فرائیڈ ایک سیٹرڈے دو سنڈے تین منڈے چار ٹوزدے پانچ ٹوزدے پانچ ویڈنس دے 6 تو ہمارا آنسہ کیا آئے گا ویڈنس دے ٹھیک ہے اگر ہم سے پوچھا ہوتا 61 دن کون سا دن پڑے گا تو ہم یہاں پہ 62 کے بطلے 61 دن لیے لیتے لیکن 61 دن بعد پوچھا ہے تو 62 دن کون سا دن ہوگا یہ بتا کرنا پڑے گا اور ہم نے 62 کو ہی ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا حالانکہ 62 کو ڈیوائیڈ کرنکے کچھ ایسا آتا ہے 78 58 یہاں پہ آئے گا اور ساتھ نیچے آئے گا لیکن اس سے اور اس سے ہمارا کوئی مطلب یہاں پہ نہیں ہوتا صرف اور صرف ریوینڈر سے مطلب ہوتا ہے کلینڈر کے سوالوں میں آگے بڑھتے ہیں پرسند کے اور اب دیکھیں گھڑی پہ آدھاری سوال ہے تو اس کے لیے شارٹ کٹ سے within second اس کو نپٹ آنے کی کوشش کرتے ہیں ایک شارٹ کٹ ہوتا آتے ہیں کیسے دو سونیوں کے بیچ میں ہم اینگل نکالتے ہیں کون پتہ کرتے ہیں کہ کتنے ڈگری کا کون بن رہا ہے کیونکہ کئی بار اندازہ بھی گلت ہو سکتا ہے اگر option میں کچھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چھ ساہ ڈیفرنس دے رکھا ہو جیسے 150 130 ایسے اگر ڈیفرنس دے رکھا ہو تو کئی بار ہم اندازہ لگا نہیں سکتے تو ایسے میں کیا کریں گے سیدھے اسے فارمولا سے نکال دیں گے ایک شارٹ کٹ فارمولا ہوتا ہے جس میں ہم لکھتے ہیں m into 11 by 2 minus sorry 30 30 30 h تو یہاں پہ m کتنا ہے جب وہ بات کر رہا ہے کہ 150 ڈگری کا کون کب بنے گا تو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ ہم نے بنائی ہے گھڑی اور آپ یہاں پہ دیکھو کہ کب بنے گا یہاں پہ اگر تین ہیں یہاں پہ تین ہیں یہاں پہ بدھرہ ہے بارہ اور یہاں پہ چار یہاں پہ پانچ اور یہاں پہ بدھرہ چھ سات یہ ہو گیا آٹھ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا تو جب جب گھنٹے کی سوئی یہاں آئے گی اور منٹ کی یہاں آئے گی تب کیا ہوگا منٹ کی اگر یہاں ہے یہ تھوڑی گھنٹی آپ چھوٹی کرلو تو لگ بان نائنٹی ڈگری کا کون یہاں بن رہا ہوگا جیسے جیسے یہ اس طرف جائے گی تو ہمیں اپسن میں دیا تھا شاید پانچ بجے کا اپسن کہہ دیا تھا اپسن پانچ بجے کا اپسن دیا تھا تو چھوٹی چیک کر لیتے کہ پانچ بجے کتنی ڈگری کا کون بنا ہوگا تو پانچ بجے گھنٹے کی سوئی لگوئے یوں ہوگی اس پوزیشن میں اور منٹ کی یہ رہی ہوگی بارہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کیسے میں ہم اگر یہ فارمولار لگا دیں تو کیا ہوگا منٹ کتنے ہیں ہمارے پاس بارہ پہ ہے مطلب بارہ وہ پورا کر چکا مطلب زیرو منٹ ہے تو ہم کی مطلب ہم زیرو رکھیں گے 11 by 2 minus 30 into ایچ کیا ہے ایچ ہمارے پاس ہے 5 30 into 5 تو یہ تو گے دیکھے 0 اور یہاں سایا 150 منس یہاں میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے تو 150 ہمارا کب بن رہا ہے جبکہ یہ 5 پیو گھنٹ دیکھے سوئی اور منٹ کی ہو 12 پہ تو اس کیسے میں ہمارا 5 بجے گا اور 5 ہمارا آنسر ہو جائے گا گھرے سے سمجھ نہیں دیتا اگر اپنا اور ٹرک سیکھ نہیں ہے تو ہم آپ کو ڈسکرپشن لگے وہ آپ دیکھ لینا یہ سارے دیکھ لو تو آپ کے لیے اور ایک بھی سوال پھر گھڑی سے چھوٹ کر جانے بارا نہیں ہے سوال نمبر پانچ ہمارا ہے سریس سنبندی تو ہمیں پتا کرنا ہے پرس زندھ کیجئے کون سا نمبر آئے گا چلے پتا کرتے کیا فور بائی سوال بلس چار اوکی انٹو فور پلس چار فور کر دیا یہاں پہ ہم چلے تو انٹو فور آہ نو چھ 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 پلس سری انٹو فائیو جائے گا چھ سو پچاس اور چار سو ساٹ پلس فور اوکی یعنی کہ یہاں پہ انٹو تین تھا انٹو فور تھا انٹو فائیو تھا تو اس بار انٹو سکس کریں گے اور پلس فور کر دیں گے پلس فور سب ہوتا آرہا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ 4 6 4 25 27 288 2788 یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا نیکس سوال دیکھتے ہیں ایک پرس ہمارا یہ اپٹی ٹیٹوڈ سی لیٹڈ بیس کے لیے اس میں پوچھا گیا ایک اچھی کون سی ہے کئی آپ سن دیا ہوگی بچے شاند ہو سکھ 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 اچھ اپس رہے گا جس بچے پوچھ پوچھ ہیں آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر سات سات سب سے بڑی بھین کون سی ہے سب سے آسان طریقہ جو یہاں پہ لگ رہا ہے آپ سیدھے دیکھیں انسور اور آر میں یہاں پہ دو کفرک ہیں یہاں پہ دو کفرک صرف ایک یہ نمبر ہے جس میں ایک کفرک ہے سب سے بڑا نمبر یہ ہو جائے پھر بھی آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کو یہ شورٹ کٹ میں سات سیٹ سیکشن نہیں ملتا اور آپ چاہتے ہو کہ نمبر ہے کون سا نمبر سب سے بڑا چھوٹا یہ پتا کریں تو آپ ایسا کر سکتے ہو اس کو اس سے ملٹیپلائی کرو اس کو ملٹیپلائی اس سے کرنے بعد سب آیا کریں اور اس کو ملٹیپلائی کریں بی اب اگر بڑا ہے بی سے پہلا نمبر بڑا ہے اور اگر بی بڑا ہے تو دوسرا نمبر بڑا ہے ایسے اس میں آپ کمپیر کر لوگے اور پتا کر سکتے ہو کون سی بڑی چھوٹی ہے لیکن سب سے یاد اثر یہ ہے کہ آپ فٹ سے یہ دیکھتے ہوئے یہ پہ ٹک کر دیں اور اپنا آنسر نکھال کے آگے بڑیں اس سے آپ کا سمیہ بہت اچھی بچ سکتا ہے اب دیکھئے یہ سوال بھی ہمارا ویسے تیجنگ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ہم نے کئی بار بتایا بھی اپنے بی ٹھیک ہے بال دیوست ہم بناتے ہیں چوردہ نومبر کو اور اس کے علاوہ شکسک دیوست ہم بناتے ہیں کب پانچ ستمبر کو سپٹمبر کو ہم شکسہ دیوست مناتے ہیں ڈاکٹر کلام جو کہ ہمارے پہلے شکسہ منتری تھے اندر سرکار کے ان کے جن دیوست کے روپے مناتے ہیں ڈاکٹر ابو کلام آجاد آگے بڑھتے ہیں ایک پانکتی میں رام کی کاج تھان دائیں سے نوہ ہے کیا ہے دائیں سے نوہ اور بائیں سے کتنا ہے بائیں سے گیار ماں ٹھیک ہے تو پتہ کرنا ہے کہ اس پانکتی میں ٹوٹل کتنے چھاتر ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک شورٹ کٹ اپنا دیتے ہیں ل پلس آر مائنس ون is equal to t left سے رائٹ سے وزیشن اور اس کے بائد ٹوٹل چھاتری چھاتا ہے یا پانکتی میں جتنے لوگ ہیں وہ ہے ٹوٹل ٹوٹل لکھ دیتے ہوں تاکہ بھائیس میں آپ کو کام سوالوں سے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ل لیفٹ اور ر ر ٹھیک ہے تو ان کے لنکس ہم شیئر کر لیں جو ویڈیو جس سے ڈیتے ہیں آپ ڈیس کر باکس میں جا کر کے ان کو دیکھ لینا آپ کو بہت پسند آئیں گے رکھ دیتے ہیں ویلیو نوی پوزیشن ہے ایک طرف سے نو دوسر طرف سے وہ گیار تو نو پلس گیار مائنس ایک اس اکل ٹی نو پلس گیار بیس مائنس ایک یعنی انیس لوگ ٹوٹل وہاں پر ہیں ٹی نائن ٹین آگے تو ٹوٹل انیس لوگ ہیں یعنی صرف یہ دو سیکنڈ کا یہ سوال ہے اگر آپ نے اس ٹرک پر مہارت حاصل کی ہوئی ہے تو چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر دس ہفر کی ڈائریکشن سے لیٹی سوال ہے اس میں دو پوائنٹ بڑے ایمپرڈنٹ ہے ایک یہ کہ وہ کہاں ہے یہ پوچھ لیتا ہے کس دیریکشن میں یا یہ پوچھ لیتا ہے کس دور ہے یا پوچھ لیا کہ کس طرف اس کا مو ہے کس دشا میں اس کا مو ہے تو یہ پوائنٹ بڑا میٹر کرتا ہے دوسرا کیا ہے یہ پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جب بھی وہ دائیں ملے گا ہمیں دھیان سپوز وہ یہاں سے چلا ہے یہ اس کی پوائنٹ تھی زیرو شیام پانچ کلومیٹر پور کی اور چلتا ہے پور یہ ہوا پانچ کلومیٹر وہ چل گیا ٹھیک ہے پھر دائیں ملے جب وہ دائیں ملے گا تو کلوک وائز جا رہا ہوگا تو کلوک چلے گی ایسے چلے گی نا نیچے کی طرف کلوک تو ایسے گھومتی ہے ٹھیک ہے یہ کلوک ہے تو ایسے گھومتی رہتی ہو تو وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوگا اس پوزیشن میں کتنے کلومیٹر چلتا ہے وہ آٹھ کلومیٹر ٹھیک ہے آٹھ کلومیٹر نے اس جاتے ٹھیک اس نے کہ دائیں چلتے رہیں گے چلیں چلیں گے کس طرف دیکھ رہا ہے پس چھم ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک اگر پوچھا ہوتا کتنی دیسٹینس کتنی دور ہے تو ہم یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ابھی تو نہیں بتائیں کہ یہاں تک کتنی ہوگی لیکن دیسٹینس کی بات کرتا تو ہم نکالتے اگر ہم سے پوچھتا ڈائریکشن کے اپنی پرانے پوزیشن سے تو ہم بتاتے اس کو ڈائریکشن لیکن فلال اس نے کیا پوچھا اس کا مو کس دیس آم ہے جتنا کی وہ پوچھ رہا ہے جیس پڑھنا ہمارا آنسر ہونا چاہیے یہی ہمارا اتر بنے گا اگلا پسند دیکھئے 12 نمبر پسند میں کیا کہتا ہے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہم ملان کرنا ہے موبائل کو دیکھئے موبائل کا ملان اس نے کیا تیلی کمی نگی سے دوسرے چیز پہ سندیز بھیجنے سے مطلب اس کا پرسان کرنے سے تو کلم کا کم ہوتا ہے کلم کا کم ہوتا ہے لکھنا تو لکھنا ہمارا یہاں پہ آنسر ہونے چاہیے اگلا پسند دیکھئے پسند نمبر تیرہ ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کیا آئے گا تو یہاں پہ دیکھئے دو سو دو سے دو ایک سے دو پہ گئے تو ایک ایڈ ہو گیا اس کے پات یہاں سے یہاں گئے تو تین ایڈ ہو گیا یہاں سے یہاں گئے تو پھر سے سوری یہاں پہ دو ایڈ ہوا یہاں پہ تین ایڈ ہوا اور یہاں سے یہاں پہ ہم نے چار ایڈ کرتے تو کیا مل جائے گا دو سو گیارہ تو دو سو گیارہ ہمارا آنسر ہو جائے گا یہ بھی سوال ہے یہاں پہ بھی پرسن چین ہے اور اس کے سانو ہم پتا کرنا ہے کہ کیا آئے گا تو ہم یہاں سے یہاں جب چلتے ہیں تو چار کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ چلتے ہیں تو چھے کا ڈیفرنس ہے یہاں سے یہاں چلتے ہیں تو آٹھ لگانا پڑتا ہے ہم نے یعنی آٹھ کا ڈیفرنس ہے ایسے ہی ہر بارہ دو بڑھتا جا رہا ہے چودہ کا سولہ ہمارا آنسر ہونا چاہیے چلی اگلے پس چلتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیوز ہمارے دیکھے ہوتی تو گارنٹیڈ آپ دو سکنڈ گند بین 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 سوال کو کر گیا دی اور تین چار سوال آئے ہوئے ہیں آپ کے UBV8 میں بہت امپرڈنٹ ویڈیوز ہیں لنک ہم شیئر کر دیں گے آپ دیکھ لیں آج جس کو بین فیچر یہ اگزام دینا تو تھوڑی سی پیکٹس کر لیں مجوانی سوال ہو چاہی کہ دائیں سے بھی بار میں پوزیشن پر ہمارے پر فرمولہ ہوتا ہے پچھلے ویڈیو میں بار پوزیشن پر ہے ادھر سے بھی اور دھر سے بھی یعنی بار پلس بار مائنس ایک تی تی لوگ ٹوٹل اس پنگ میں ہیں یہ ہمارا آنسر ہو گیا آگلا سوال دیکھتے ہیں پر 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 انتیم انک بدل دی جائیں ان سنکھ ہوں پر تی ایک تو سب سے بڑی سنکھ کون سی ہوگی سب سے ہمارا اتر بنے گا ٹھیک ہے نائن کے بعد ہم کون سا ڈیجٹ چیک کریں بیچ والا کس کا بڑا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ ہے اس میں بھی تو کوئی سا بھی ہمارا آنسر ہو سکتا ہے لیکن یہ پہ 2 ہے یہ بڑا بنے بڑا نمبر ہے اور یہ ٹرک اس کو پہ چان نیکی ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑا نمبر ہے اس کا یونٹ پیس پہ وہ سب سے بڑا آنک بنے گا اگر دو جگہ پہ 99 آگیا ہے ایک جیسر نمبر آگیا تو دوسرا ڈیجل بھی چیک کرنا پڑے گا ڈاہ میں ہوگی اس سے بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھ جی آیا ہے جی کی پوزیشن کیا ہوتی ایلفہ بیٹس میں ای 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 جی یعنی کہ ساتھویں اور اس کے بعد آئی آئی کے بعد جی آتا جی آتا آئی کی ہو جائے 9 اور کی کی ہوتی ہے جی کے یعنی کہ اس کے بدلے آئے ہیں تو ان کی پوزیشن کیا کیا ہے ای کی ہوتی ہے جی کے بعد ای ہوتی ہے یعنی کہ ایک پلس کر آگیا ہمارے پاس اس کے بعد آئی کے بعد جی آگیا یعنی یہ بھی ایک پلس کرنے کے بعد ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد کے آگیا ہے کے بھی ایک پلس کرنے کے بعد آگیا کیونکہ سوری آپ کے تھا کے بدلے کیا آیا تو کی پوزیشن کتنی ہوتی ہے بارہ ہوتی ہے دس ہوتی ہے آٹھ آٹھ دس بارہ آگیا یعنی کہ ان کی جو پوزیشن تھی اس میں ایک ہم نے آئی کیا اور اپنا آنسر نکال لیا اگر آپ کو الفبیٹ کی پوزیشن یاد کرنے کو دکھت ہوتی تو یہ شورٹ کٹ یاد رکھو ای جو تی ٹھیک ہے ای کی ہوتی ہے پانچ جی کی ہوتی ہے دس او کی ہوتی پندرہ تی ہوتی بیس اور اس کے بعد بچتا ہے لاست میں وائی ایک بار آپ کی اچھی پیس ہوگئی تو پوزیشن کرتے ہیں کی 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 پوزیشن کی ہوتی این او پی کی ہوتی پندرہ تو کی ہو جائے سترہ تو ہمیں اٹھارو پوزیشن پہ کوئی جو بھی آتا ہے اس کو یہاں پہ رکھنا ہوگا اٹھارو پوزیشن پہ آتا ہے آر 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 شروع کریں گے اس کے بعد ایس یہاں پہ اور یہ یو ہے یو کی ساتھ بھی یہ کریں گے اس میں تو یو کی پوزیشن ہوتی کی کی تو یہاں پہ کی آ جائے گا بھی جس کی ہوتی ہے 22 تو آر ٹی بھی ہمارا آنسر ہو جائے گا دیکھ یہ سوال الگ سا تھوڑا سا 4 مائنس 4 is یو ایک سوال سوال دو 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 دون کو ملٹی پلائی کر رہے لہے آگیا 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 بہت آسان ریجنگ تھی پہشان انگی اگر آگیا ہے اور نیکس ٹائم جو بھی اگزام دے اس بات کو نوٹ کر لیں اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ اس میں ماس لانے ہیں اب دیکھیں اگلا سوال کچھ اس دنگ سے انکوں کا اس تھان آپ اس میں بدلنے پر سب سے چھوٹا انک کیا ہوگا یعنی کہ یہ پوچھا ہوا کہ کوئی سنکھیاں دی ہوئی ہیں کوئی سنکھیاں ہیں ان کے پرتھم انک اور تیسے انک کو آپ اسے ریپلیس کرنا ہے اس کے بعد جو نئے انک بنیں گے ان میں سب سے چھوٹا انک کس سے بنے گا وہی ہمارا انسہ بنے گا تو دیکھتے ہیں کون کون سے انک ہمیں دی ہوئے ہیں اب دیکھیں پھر سے وہی تقنیق لگاتے ہیں جو پچھلی سوال میں ہم نے لگائی تھی اس بار پوچھا سب سے چھوٹا انک کون سا بنے گا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آئی کی اس تھان پر سب سے چھوٹا انک کس کس میں ہے یہ تو بڑا ہے یہ تو کنسل ہو جائیں گے اب ہمارے پر بچتا ہے یہ یہ اند یہ ان تینوں میں آٹھ ہے ایک آئی کا انک تو ان میں دوسرا انک سب سے چھوٹا کس کے پاس ہے یہاں دو ہے یہاں بھی دو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے تو اس سے بننے والا جو انک ہوگا وہ سب سے چھوٹا ہوگا دیکھیں کیا بنے گا اس سے آٹھ سو پندرہ جو کہ ان سبھی باقی سبھی نمبروں سے بننے والے انک سے سنکھیا سے چھوٹی سنکھیا ہوگی اچھو کہ آٹھ سو پندرہ تو اتر کیا ہوگا ہمارا پاس سو اٹھارہ اگرہ سوال دیکھیں دیکھیں یہ پرسند جو ہے وائیو سے مندیت ہے تو کیا کہہ رہا پتا کی آئیو ورتوان میں پتا پتر کی آئیو کی دو گنی ہے تو مانا کہ پتر کی آئیو یہاں لیے دیتے ہیں ایکس ہے تو پتا کی کتنی ہو جائے گی ٹو ایکس ہو جائے گی یہ ورتوان کی پوزشن ہے اب کیا کہتا ہے آگے دوسری شرط میں پانچ ورس بعد تو ہم پانچ ورس بعد ان کی آئیو دیکھ لیتے ہیں کتنی کتنی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی ایکس پلس پانچ اور یہ ہو جائے گی ٹو ایکس پلس پانچ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہتا ہے کہ ان کی آئیو کا یوک پچاسی ورس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری بن گئی ہے اس کو سول کریں گے تو ایکسی ویلیو ہیں کہ ٹھیکس پلس ٹین ایکس ایکل ٹو ایٹی فائیب تو یہاں سے ہم آسانی شاکس نکال سکتے ہیں ٹھیکس ایکل ٹو سیونٹی فائیب تو ایکس ایکس ایکل ٹو 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 ٹی فائیب یعنی کہ بیٹا تو پچیس سال کا ہے اور باپ کتنا ہو جائے گا پچاس سال کا دونوں کی اگر نکڑا ہم سے کیا پوچھا گیا پیتا کی ورس ہمارا اتتر اب دیکھیں سب سے چھوٹی آواز سنکھی ہم سے پوچھی ہے تو یہ ہوتی ہے دو دو ہمارا اتتر ہو جاتا ہے اگلا سوال دیکھیں بائیس نمبر اب دیکھیں اگلے پاس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ سی مم کے بدلے جدی ہم یہ یہ لیٹرز یوز کرتے ہیں تو جی ٹیوگو کے بدلے مم کیا لیٹرز یوز کریں گے کیا ہوگا ہمارا صحیح اتتر کہ سی کی پوشن کیا ہوتی ہے تین ہوتی ہے ایم کی ہوتی ہے بارہ اگلی ایم کی ہوتی ہے تیرہ یہاں پہ بھی ہے امس کی بڑھی جائی گیا ہے تیرہ تو ای آیا سی کے بدلے یہ کی پوشن کیا ہوتی ہے پانچ یعنی دو پلس وہ پڑاкрет م سے او پہ چلے تو او کی پوشن ہوتی ہے پندرہ یہ جو اتی کے ساتھ سے تو یہاں پہ بھی دو پلس ہوا اور اس والے ایم کے بعد ہیں وہ کی سابسہ ہی یہاں پہ بس دو دو کرتے چلیں ہی گونہ آنسا جائے جی کی کوئی ساتھ تو ساتھ کے بعد بب relatable پور inspiring ہے آئے جینقی آئی یہاں پہ جا سہاں آگی چاہئے آئی نعمی پوزشن پہ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایم سوری ایم کی لئے ہم نے دو یوز کیا تو یہاں پہ کیو کے لئے بھی وی کریں گے پی کیو پی ہوتی ہے سولہ کیو ہوتی ہے سترہ سترہ دو انیس انیس کے لئے لیٹر یوز کرتے ہیں ایس ایس کی پوزیشن ہوتی ہے انیس اس کے بعد دوسرا بھی ہے کیو تو یہاں پہ بھی ایس ایس ہمارا آنسر ہونا چاہیے اب دیکھیں سی جی بی ای بی اس کے لئے کوڈ استعمال ہے نواز گیا گیا تین سو باتتر بارہ سی کی پوزیشن کیا ہوتی ہے تین ہوتی ہے تین آ گیا جی کی پوزیشن کیا ہوتی ہے ایک ساری ایف کے بعد آتا تو سات ہوتی ہے بکی ہوتی ہے دو ایک ہوتی ہے ایک اور پھر سے بی کی ہوتی ہے دو تو الفہ بیٹس میں جو ان کی ویٹرس کی پوزیشن ہے انگلیز البیٹس میں وہی ہم یہاں پہ لکھنے جا رہے ہیں اور کچھ ہم چینج نہیں ہی کرنے جانے والے ٹھیک ہے یعنی کہ پورے درے سے ہم نے انگلیس بانڈ مالا یاد ہونی چاہیے اور ہمیں تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایجوتی میں آتا تو اس کی پوزشن ہوتی ہے دس ٹھیک ہے اس کے بعد جی کی پوزشن یہاں سے ہم لے لیں گے ہوتی ہے ساتھ اس کے بعد ایف کی پوزشن ہوتی ہے چھے اس کے بعد ایچ آئی جے یعنی کہ ہوتی ہے آٹھ اور اس کے بعد ایف سے اچھے تو یہ ہو جائے گا ہمارا آنسر اگلا کا پرسر دیکھئے بارہ منٹ کا ایک گھنٹے کے ساتھ انفاعت پوچھا ہے تو دونوں کو منٹے بنانا بدل کے آپ ریکھ دیجئے یہ بارہ منٹ ہی رہے گا اور یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ساٹھ منٹ ٹھیک ہے تو ہی ہو جائے گا بارہ بٹے ساٹھ یعنی ایک اور پانچ کا انفاعت اگلا بن جائے گا ون یور اس ٹو فائل یہ ہمارا اتتر ہو جائے گا اب دیکھے ایک سوچھا ہنٹو ایک سوچھا ہے اگس چوانوے نوٹ چوانوے تو یہ سکتے ہیں تو چلیے بیسے ہی لکھ دیتے ہیں یہاں سے ایک کیا ہے 106 تو 106 ایک بریکٹ میں پلس دوسرا 94 کرتیں گے اس کے ساتھ اور دوسری بریکٹ میں 106 مائنس نائنٹی فور ایک سو چھے کے ساتھ چورہ نو جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا دو سو اور اس کے ساتھ اس کو مائنس کر دیں گے تو چھے اور چھے بارہ تو بارہ دونی چوبیس اور ڈبل زیرو چوبیس سو ہمارا تر بن جائے گا یہاں پہ آگے وٹنگلے پہ سکتے ہیں اب دیکھیں اس پرسن میں ہمیں کیا ملائے کیو آر یو ٹی اور اس کے بدلے یہ کوئی کوڈ ملا ہے یہ کوڈ کیا ہے دیکھیں کیوں کہ بدلے کیا لیا سترہ ایسی او کے بدلے پندرہ یہ الفابیٹس کی ان الفابیٹس کی انگلیس ورنوالا میں پوزشن ہے کیوں کہ ہوتی ہے سترہ تو ایسے ہی ہم سے پوچھا گیا ہے کیا کہ ایس کے وائی آہ پی ای کی کے لیے کیا کوڈ ہم یوز کریں گے تو اس کی پوزشن کیا ہوتی ہے الفابیٹس میں ایس ٹی یعنی کہ انیس ہوتی ہے تو نائنٹین لکھ دیں گے یہاں پہ کی ہوتی ہے جے کے الیون ہوتی ہے تو الیون لکھ دیں گے وائی کی ہوتی ہے پچیس لکھ دیں گے پی کی ہوتی ہے ایم این او پی ایم این او او پی یعنی کہ سولہ ہوتی ہے اس کے بعد ایک ہی پوزشن ہوتی ہے پانچ تو انیس گیارہ پچیس سولہ پانچ یہ ہمارا انسر ہو جائے گا اب دیکھیں اگلا پرسن پھر سے رینگ پر آدھاری تھے ہم نے کہا کہ رینگ پر آدھاری کئی سوال آتے ہیں اور آئے بھی ہیں کتنا آئے دائیں سے چودہ اوہاں فرم رائٹ اور لیفٹ سے کیا ہے فرم ایل لیفٹ سولہ جیسے چودہ اوہاں ادھار سے سولہ ہوتا تو ہمارے پاس فرمولا ہوتا ہے ایل پلس آر مائنس ون ایس اکل ٹو ٹ پھر سے فرمولا کی پنگٹی میں کتنے لوگ ہیں ٹوٹل تو چودہ پلس سولہ مائنس ایک इस इकल टू 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 टूटी नाइग ये वहरा ऐसर होगky तो टूटल 29 लोग उस पक्ति के अंदर हैं अब लिए बागी प्रस्णों की बाति हैं ये भी बहुत आसान सा सवाल है और प्रस्णों की तरह से तो ये تھے کچھ سوال ریڈنگ کے ہم نے پوری گوشت کی ہے شارٹ کٹ اور لانگ کٹ دونوں سے بتانے کی آپ کو تھینکیو فر واجنگ